سوال حادیہ گل کا ڈیر اسمیل خان سے کسی کی تعریف کرنا کس حد تک جائز ہے کیا کسی کے لباس اچھی عادتوں کھانے وغیرہ کی جو تعریف ہے وہ کی جا سکتی ہے جبکہ نیت کسی کی خوش آمد نہ ہو بلکہ اس کا دل خوش کرنا جی اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں کہ ایک یہ ہے کہ آپ یعنی پیٹ پیچھے تعریف کر رہے ہیں ایک پیٹ پیچھے برائی ہوتی ہے ایک پیٹ پیچھے تعریف کرنا ہے تو یہ تو بہت پسندیدہ ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے اس آدمی کی شہرت اچھی ہوگی اور اس سے محبت کا اظہار بھی ہوگا اور برائی راس اس کو کیونکہ پتہ نہیں چل رہا تو اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی کوئی ریاہ کوئی اس طرح اوجب پیدا نہیں ہوگا تو یہ تو بہت اچھی بات ہے پیٹ پیچھے ایک دوسرے کی تعریف کرنا ایک دوسرے کے بارے میں اچھے کلمات کہنا یہ اچھی بات لیکن کسی کے موہ پر اس کی تعریف کرنا تو اس میں دو چیزوں کا دیکھنا ضروری ہے ایک بات تو یہ ہے کہ جو تعریف کر رہا ہے اس کا مقصد جو ہے جیسے انہوں نے کہا کہ خوش آمد نہ ہو اور کوئی منفعت حاصل کرنا نہ ہو جیسے بادشاہوں کی لوگ تعریف کرتے ہیں مقصد ہوتا ہے کچھ مل جائے تو اس قسم کی تعریف یہ معنی ہے اور دوسری جیت یہ ہے کہ آپ کی نیت تو صحیح ہے لیکن وہ آدمی ایسا ہے کہ جب تعریف کرتے ہیں وہ جب کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے حالات بدل جاتے ہیں تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے تو ایسی صورت میں بھی تعریف کرنا دلست نہیں ہے باقی اگر ان سب چیزوں سے پاک ہو تو تعریف کرنے کی گنجائش